السلام علیکم میں یہ ریگستان یہ پتھرے لے پہاڑ یہ نوکیلی زمین یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ پر سفر کرتے تھے نہ کہیں پانی نہ کہیں کوئی گنجائش نہ کہیں سونے کی جگہ ساپ بچو الگ سے تھے کتنی مشکل سے اسلام پھیلا ہے اسی لیے میں یہ سب پہاڑوں کی فوٹو لے کر آپ سب کو دکھانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے اسلام پھیلا ہے اب تو روڈ بن گئی ہے اور گاڑی موٹر کا انتظام ہو گیا ہے سادھن ہو گیا ہے روڈ دیکھئے کتنی پکی ہے اب ذرا گوھر کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام کا جو پیدل اور اس سے اوٹ کے ذریعے سفر کرتے تھے کہیں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا تھا زہر و قطار زبانیں باہر نکل آتی تھیں پانی تلاش کرتے کرتے تب جا کے یہ اسلام ہمارے قبول ہوا ہے مکہ سے مدینہ تک کا ان کا سفر تھا یہ مدینہ آ چکا ہے یہاں جو پرندے دیکھ رہے ہیں یہ سب یہ مدینہ کا حصہ ہے اس طرح سے مکہ میں بھی کبوتر رہتے ہیں اور آپ مکہ سے مدینہ بڑی مشکل سے آئے